ہمارے دوست خلیل کا بیٹا امریکہ سے بہت بڑی ڈگری لے کر آیا قابلیت تو اس کی مسلمہ ہے مگر اضافی کریڈٹ اسے یہ بھی جاتا ہے کہ باپ سے ایک روپیہ نہیں لیا سوائے جاتے ہوئے یک طرفہ کرائے کے پڑھائی بھی کرتا رہا اور ساتھ کام بھی اگرچہ اکثر طلابہ اسی طرح کرتے ہیں لیکن پاکستان سے ناجائز آمدنی رکھنے والوں کے بچے وہاں کام نہیں کرتے اور پڑھائی اور دیگر تمام مخراجات والد محترم کے لا محدود وسائل سے ہی پورے ہوتے ہیں فرزند کی کامیابی خوشی میں انہوں نے ایک تقریب کا احتمام کیا میں بھی مدو تھا پورا ہال بک کروایا گیا یوں لگتا تھا جیسے شادی خانہ آبادی کی تقریب ہو تقریب کے دوسرے دن میں اور خلیل کلب بنچوائے پی رہے تھے یہ ہم چند دوستوں کا معمول ہے کہ کوئی خاص مصروفیت نہ ہو تو شام کو مل بیٹھتے ہیں باتوں باتوں میں خلیل نے تقریب کے حوالے سے بتایا کہ اسے حیرت بھی ہوئی اور دکھ بھی سوشل میڈیا کے اس سمانے میں جب رابطہ کرنا انتہائی سہل ہو چکا ہے بہت سے لوگوں نے جو مدو تھے دعوتی پیغام کا جواب نہیں دیا آج کل نرم یاد دہانی سوفٹ ریمائنڈر کا رواد چل پڑا ہے خلیل کے بقول اس نے یاد دہانی بھی کروائی پھر بھی ایسے حضرات کی اچھی خاصی تعداد تھی جنہوں نے آخر وقت تک انفرم کیا نہ معذرت کی نہ شریک ہوئے جو تجربہ خلیل کو ہوا ہے وہ مجھے بھی بارہا ہوا ہے آپ کو بھی ہوا ہوگا یہ ایک بیرومیٹر ہے جس سے ہم اپنے معاشرے کی ذہنی پختگی ماب سکتے ہیں ذہنی پختگی مختلف حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے مثلاً وقت کی پابندی پیغام یا فون کال کا جواب ٹرافک کے حوالے سے رویہ کتار بندی شکریہ ادا کرنا اور دیگر بہت سے معاملات اصل سوال یہ ہے کہ شہری کے طور پر ایک پاکستانی کہاں کھڑا ہے اگر فرد اپنے فرائے سے انجام نہیں دے رہا تو اسے کوئی حق نہیں کہ معاشرے کی شکایت کرے یا حکومت یا ریاست کا گلا کرے اس سے بھی بڑا ستم یہ ہے کہ ہم ذہنی ناپختگی کے ان مظاہر کو اہمیت ہی نہیں دیتے اب کسی سے شکوا کریں کہ آپ نے دعوت نامے کا جواب دیا نہ ہی تشریف لائے تو وہ ہنس دے گا اور کسی مصروفت کا بہانہ بنا دے گا مگر اسے ہرگز یہ احساس نہیں ہوگا کہ جواب نہ دے کر یہ معذرت نہ کر کے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک ذمہ دار شہری ہے نامحذب ہم بطور فرد مکمل طور پر ناکام ہے مگر بات ریاست کی کرتے ہیں امریکہ اقلاب دفتر شکایات کھول بیٹھتے ہیں اداروں پر تنقید کرتے ہیں حکومت کی مضمت کرتے ہیں سیاستدانوں پر تبرا کرتے ہیں اور بیروکریسی کو برا بھلا کہتے ہیں ایک انگلی دوسروں کی طرف ہوتھ تو چار اپنی طرف ہوتی ہیں جنہیں دیکھنے سے ہم کاثر ہیں اس ذہنی ادم بلوگت یا ذہنی ناپختگی کی ذمہ داری دو اداروں پر آیت ہوتی ہے ایک ادارے کا نام گھر ہے دوسرے ادارے کا نام سکول ہے دونوں ادارے اپنا فرض ادا کرنے میں ناکام رہے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ ان اداروں کے چلانے والے خود ذہنی ناپختگی اور ذہنی ادم بلوگت کا شکار ہیں مام با بچوں کو وہ طور طریقے کیسے سکھا سکتے ہیں جن سے وہ خود نابلد ہیں سکولوں کے ساتھ سے بھی اسی کٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں تعلیم جس مایار کی دی جا رہی ہے سب جانتے ہیں مگر تربیت کا خانہ مکمل طور پر خالی ہے باپ دفتر دیر سے جاتا ہے اسطاع سکول دیر سے آتا ہے بس چلے تو پیریٹ بھی گھول کر جاتا ہے بچے جو کچھ دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں ہمیں ایک مجھول معاشرہ ہیں کر سکتے ہیں پورے معاشرے میں دیر سے آنے کو برا نہیں سمجھا جاتا جہاز اور ٹرین سے لے کر حکمرانوں تک سب دیر سے آتے ہیں یہ صرف ایک مرض ہے ان تمام امراض کا علاج ایک ہی ہے کہ ماں باپ اور اس حاتذہ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں پھر بچوں کو ابتدا سے بتایا اور سکھایا جائے کہ انہوں نے ہر پیغام کا جواب دینا ہے ہر جکھا وقت پر پہنچنا ہے ہر مہربانی کا شکریہ ادا کرنا ہے کتار بنانی ہے پیش کرنا ہوتا ہے ایک شخص نے امام جعفر صادق کی خدمت میں ارز کیا کہ وہ تبلیغ کے لیے جا رہا ہے آپ نے اسے نصیت کی کہ دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں تبلیغ کرتے ہوئے زبان کا استعمال کرنا پڑے ہم بطور قوم صفاقت تک احمق گاؤدی بودے اور ہونک ہیں اس قدر کے ہم خوشی منانے کا طریقہ بھی نہیں جانتے بسند مناتے ہیں تو لوگوں کے گلے کار دیتے ہیں تین دن پہلے کراچے میں جس طرح نیوئی ایر نائٹ منائی گئی اس پر ماتم کیا جا سکتا ہے تین سال کی ثانیہ اپنے گھر کے سہن میں اپنے ماں باپ کے ساتھ سوئی ہوئی تھی نئے سال کی خوشی میں ہوای فائرنگ کی گئی گولی گھر کے اندر آ گئی سوئی ہوئی ثانیہ کے سر میں لگی اسے ہاسپیٹل لے جایا گیا سرجن نے اسے بچانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی یہ کیسے خوشی ہے یہ کیسا جشن ہے چار دباری کی حرمت کہاں گئی ایک تین سالہ بچی اپنے گھر میں سو رہی ہے سر میں گولی لگتی ہے وہ ہلاک ہو جاتی ہے اس کے ماں باپ پر کیا گزر رہی ہوئے کیا ایسا بیشیانہ جشن کسی اور ملک میں منایا جاتا ہے ہو سکتا ہے افریقہ کے آدم خور قبیلوں میں ایسا ہوتا ہو تیس شالیس افراد زخمی ہوئے کراجی کے تینوں بڑے ہاسپیٹل ان زخمیوں کی دیکھ بھال میں مصروف رہے ایسا بھی ہوا ہے اور ایسا صرف پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ شادے کی تقریب میں ہوای فائرنگ کی گئی اور گولی دلہا کو لگی جو جانبھک ہو گیا اور دلہن سسرال جانے سے پہلے ہی بیوہ ہو گئی اسے سال گست میں وزیرستان میں دلہا نے ایش اپنی شادے کی تقریب میں ہوای فائرنگ کی اور اپنے ہی تین بھتیجوں کو ہلاک اور دو کو زخمی کر دیا کچھ عرصہ پہلے کہوٹا میں شادے کے موقع پر ہوای فائرنگ میں دلہے کا والد اور چچی جانبھک ہو گئے ایک چودہ سالہ بچہ جو مہمان تھا زخمی ہو گیا یہ تو چند واقعات ہیں ایسی ہلاکتوں کی تعداد سیکڑوں سے کم کیا ہو گی پولیس کیا کرے اور کہاں تک کرے گرفتاریاں ہوتی ہیں مگر بعض کوئی نہیں آتا ہاں اگر پھانسیاں دی جائیں تو شاید یہ قتل و غارت رک جائے کم از کم تین سالہ ثانیہ کے قاتل کو تختہ دار پر ضرور جھولنا چاہیے فرد کا رویہ کسی بھی قوم کی ترقی کا پہلا پڑاؤ ہے شہراہوں ہوائیڈوں سنتوں کا نمبر بعد میں آتا ہے سب سے ہام انفرنسٹرکچر فرد کی ذہنی بلوغت اور پختگی ہے اچھے بلے تعلیم یافتہ حضرات پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ کی تنخواہ کتنی ہیں ووٹ کسے دیں گے بچے نہیں ہیں شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے مکان کرائی کا حیعہ اپنا گاڑی کپ خرید رہے ہیں جن ملکوں کو ہم ترقی آفتہ کہتے ہیں وہاں ایسے عجیب و غریب ذاتی نویت کے سوالات پوچھنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا